دوہری شہریت کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آئندہ انتخابات پر تو لاغو ہو چکا ہے تو کیا آئین کی یہ شرط موجودہ اسمبلیوں پر آئید نہیں ہوتی؟ اس تحقیقاتی رپورٹ میں ہم یہ بھی جان سکیں گے کہ کیا دو ممالک میں وفاداریاں بانٹنے والا پارلیمنٹیرین ہمارے ملک کے لیے بڑا خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ ممبران اسمبلیوں سمیت بڑے بڑے عہدوں پر فائز بیوروکریٹس دوہری شہریت کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اور کیسے اس کا استعمال؟ دوہری شہریت والے پارلیمنٹیرینز کے نام ان کے ساتھی پارلیمنٹیرینز کیوں سامنے نہیں لاتے؟ کلیدی عہدوں سمیت ڈوال نیشنل پارلیمنٹیرینز میں سے کچھ کے نام منظر عام پر آنے کے باوجود بھی ان کی فہرست کیوں تیار نہیں ہو پا رہی؟ کیا آپ خود بھی کسی ڈوال نیشنل پارلیمنٹیرینز کو ایوان سے نکال باہر کر سکتے ہیں؟ جانتے ہیں ہماری اس تفتیش کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک کا شہری ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ملک کے قانون اور آئین کا پابند رہے مگر پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں آئین اور قانون کی بالا دستی بیانات اور سیاست کی حد تک تو تسلیم کی جاتی ہے مگر عمل درامت کی بات ہو تو حکمرانوں سمیت کلیدی عہدوں پر فائز طاقتور پاکستانی اس کی پرواد نہیں کرتے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت نہ کرائے جانے سے لے کر دوہری شہریت کے معاملے تک ہمارے ایوان خاموش تماشائی بن کر سب دیکھتے رہتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جو پلٹیکل پارٹیوں کے لیڈرز ہیں جن کا کام ہے لیجسلیشن کرنا اور قانون کی امپلیمنٹیشن کروانا وہ سارے لوگ وہی ہیں جو اکثر یہی کام کرتے ہیں اب تو ڈبل نیشنلیٹیز جو ہیں وہ عام سیٹیزن جی بے شمار ان کی ہوتی ہیں میں ایٹی فائی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے خلاف کیسز ہوئے ڈیول نیشنلٹی کا اسمبلیاں ختم ہوگی اور ڈیول نیشنلٹی کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ عدالت الیکشن لڑنے کی اجازت تو دے دیتی ہے اور بعد میں کیس سنتی ہے اگر الیکشن کمیشن ہی یہ کہہ دے گا تو پھر ان کے نامی نیشن ہی نہیں ایکسیپٹ ہو سکتے دوہری شہریت یعنی بیق وقت دو ممالک کا شہری ہونا بظاہر یہ قابل اعتراض معلوم نہیں ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا اپنے ملک سے وفاداریاں تبدیل کرنے کے مترادف ہے کسی بھی ملک کی شہریت حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ صرف اس ملک کے مفادات کو پیش رکھیں گے اور دو ممالک کی صورت میں کسی ایک کے ساتھ وفادار رہنا ممکن نظر نہیں آتا غلط ہے ایک ملک میں دو شہریتوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا پہلے بھی ہی یہ قانون موجود تھا لیکن اب تو واضح احکامات آگئے لئے شرکمیشن کا کہ دوہری شرکمیشن کا نہیں ہو سکتا میں نے کئی دفعہ سفر کے دوران دیکھا کہ بہت سارے لوگ پچھلی جیب سے غیر ملکی پاسپورٹ نکالتے ہیں یہاں سے جاتے ہوئے پاکستان کی مور لگواتے ہیں اور وہاں سے واپسی پہ ان کی مور لگواتے ہیں حال ہی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی دوہری شہریت کے حامل امیدواروں کے انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ فیصلے کے مطابق آئندہ کسی بھی امیدوار کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت یہ لازم ہوگا کہ وہ اس بات کا بھی حلف نامہ دے کہ وہ وطن عزیز پاکستان کے سوا کسی دوسرے ملک کا شہری نہیں ہے یہ جو فیصلہ کیا ہے آئین کی آرٹیکل کے مطابق کیا گیا جو کہ ہمیں 73 کے کانسٹیوشن میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے لیکن ابھی تک اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکا تھا وہ یہ آرٹیکل ہے 63.1.c وہ کسی دوسرے ملک کی نیشنلیٹی لے لیتا ہے یا یہ کہ وہ اپنے ملک کی نیشنلیٹی جو ہے یا سیٹیزنشپ جو ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے ان دونوں صورتوں میں وہ ڈسکوالیفائیڈ ہیں کسی ملک کا اس نے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے اور وہ پاکستان کا وہ شہری کے تحت کسی پارلیمنٹ کے میمبر بن جاتا ہے تو یہ ملک کے ساتھ غداری پارلیمنٹ کے ساتھ غداری اور آئین کے ساتھ غداری ہیں اس سے قبل کہ ہم دوہری شہریت یعنی دو چہرے والے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کی تفتیش شروع کریں ہمیں پہلے پاکستانی شہریت اور اس سے جڑے چند حقائق کو سمجھنا ہوگا ہمارے ملک کے صدر سے دربدر انسان تک سب کے سب ایک جیسے شہری حقوق رکھتے ہیں مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے جیسے جیسے طاقت اور عہدے میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے قانون پر عمل درامت اور آئین کی پاسداری دور ہٹتی جاتی ہے دیکھیں فریگریٹس ہم نے لیئے کمیشن ہم نے کھائی ہے حکومت جو ہے فرانس کی تباہ ہو رہی ہے حالانکہ ان کے کارخانوں کو کام ملایا ہے ان کے بیری جہاز بکے ہیں ان کے لوگوں کو روزگار ملایا ہے لیکن ان کے انجینئر کراچی میں مرے ہیں اور انہوں نے کمیشن دی ہے یہ اتنے تیز ہیں کہ جو حرام یہ کھاتے ہیں اس کا صرف فرانس تک جا کے ظاہر ہوتا ہے پاکستانی شہریت کی بات کی جائے تو بڑا واضح ہے کہ انیس سو اکاون میں نوابزادہ لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان ہونے والا معایدہ اس کی بنیاد بنتی ہے انیس سو اکاون میں کھوکرا پار اور واگا بورڈر سے آزادانہ بھارت آنے جانے والے مسافروں پر ویزے کی پبندی آئد کر دی گئی تھی اس معایدے کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہندوستانی جبکہ پاک سرزمین کے باسیوں کو پاکستانی کی شناخت میسر آئی تھی پرائیم سٹر نیرو اور پرائیم سٹر لیاقت علی خان کے درمیان یہ ایک معایدہ ہوا جس کو ہم یہ لیاقت نیرو پیکٹ بھی کہتے ہیں اس کے بعد پھر ایک یہ فیفٹی ون میں سرزمین ایکٹ بن گیا کہ اب یہ پاکستان میں آنے جو آئے گا اس کو پھر پاسپورٹ لینا پڑے گا اس کو ویزے لینا پڑے گا انیس سو اکاون کے بعد سے اب تک خود کو ریجسٹر کراتے وقت ہر پاکستانی اس بات کا حلف دیتا ہے کہ وہ نہ صرف ملک کا وفادار رہے گا بلکہ وطن عزیز کے مفادات کی حفاظت کا ذمہ دار بھی ہوگا انیس سو تیہتر کے آئین سے قبل بھی دونوں آئین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی کسی طور بھی اہم کلیدی عہدوں پر فائز نہیں ہو سکتے انیس سو تیہتر میں دستور پاکستان میں یہ بڑا صاف اور واضح کر دیا گیا کہ دوہری شہریت رکھنے والے سیاستدان انتخابات کے اہل نہیں ہوں گے پاکستان کی سیٹیزنشپ کے ساتھ کسی دوسرے کنٹری کسی دوسری سٹیٹ کی سیٹیزنشپ لے لیتا ہے دونوں کیسوں میں نہ وہ پارلیمنٹ اور سبائی سمبلیز کے لیے الیکشن لڑ سکتا ہے اور نہ وہ پارلیمنٹ اور سبائی سمبلیوں کا ممبر رہ سکتا ہے آئین کی یہ دفعہ جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے اوپر اپلائی کرتی ہے جو الیکشن لڑنے کے بعد اس ڈسکوالیفیائی کو کرتے ہیں کیونکہ الیکشن لڑنے کے بعد ہی وہ ممبر ہوئے ہوں گے اور تب ہی سینٹ یا اسیمبلی کا جو سپیکر اور چیئرمن ہیں ان کے اختیارات بیچ میں آتے ہیں انیس سو تیہتر میں آئین کی طرف سے دوہری شہریت والے امیدواروں پر پابندی لگائے جانے کے باوجود اس پر عمل درامت کی بات ہو تو بڑا صاف ہے کہ ہمارے سابقا اور موجودہ حکمران سب مل کر عرصہ دراز سے آئین کی آنکھوں میں مرچے ڈال رہے ہیں ثبوت کے طور پر موجودہ قومی اسمبلی کو ہی اٹھا کر دیکھ لیں تو یہاں بھی دوہری شہریت والے پارلیمنٹیرینز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے بہت زیادہ ہوں گے یہ بڑے جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ ہوں گے جتنا یہ اسمبلی میں آ رہا ہے میرا اندازہ ہے میرے پاس پروو نہیں ہے یہ اس سے دگنے ہوں گے کوئی فیدہ نہیں میں بہت سارے ناموں کو جانتا ہوں بہت بڑی تعداد تو نہیں لیکن دو درزن کے لگ بگ جو ہیں ایسے پاکستانی موجود ہیں کہ جن کی نیشنٹی جو ہے وہ کسی غیر ملکی ہے یا دوہری نیشنٹی ان کے پاس موجود ہیں وزیراعظم صاحب ایک پرسن کرپٹ آپ ہیں ایک پرسن کرپٹ زرداری صاحب ہے اٹھانمے فیصد ہم وزراء ہیں آزم خان سواتی یہ واحد پاکستانی پارلیمنٹیرین ہے جنہوں نے آئین کی بالا دستی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی امریکی شہریت ترک کر دی ہے حال میں ہی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے اور وہ اس جماعت کی طرف سے آئندہ انتخابات میں امیدوار بھی ہوں گے آزم خان سواتی ایک ایسے محب وطن پارلیمنٹیرین کے طور پر سامنے آئے ہیں جو ایوانوں میں موجود دوہری شہریت رکھنے والے ممبران اساملی کے لیے ایک مثال ہیں ہماری تفتیش کے مطابق صرف قومی اساملی کی بات کی جائے تو یہاں کم از کم پینتیس کے قریب ایسے ایمین ایز موجود ہیں جن کے پاس کسی دوسرے ملکی شہریت بھی ہے جبکہ چھپے رستم علیدہ ہیں یعنی ہمارے قانون اور آئین کے پاسدار پارلیمنٹیرینز میں ایسے بھی موجود ہیں جو خود غیر آئینی ایمین اے کی سیٹ پر براجمان ہیں تمام پارٹیوں میں بیٹھے ہیں صرف پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں تو اگر میں اس چیز کو نہیں تسلیم کرتا میں نے اپنے دوستوں کے خاندانی سارٹیفکٹس کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے اور پہلے بھی نہیں چیک کرتا تھا میں ان کو پاکستانی سمجھ کر کے ملتا ہوں ہمارے چوڑری زاہد اقبال صاحب ہیں میں نے جو لندن کی ان کی نیشنلٹی ہے ہمارے وہ چوڑری افتحان نظیر صاحب ہیں گو کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دوہری شہریت کے خلاف جاری کردہ فیصلہ قابل ستائش اقدام ہے مگر دوسری طرف حیران کن بھی کیونکہ قانون کی واضح تحریر اور آئین کے آئینے کی طرح صاف الفاظ پر عمل درامت کرانے میں ہمارے ملک کے اس مضبوط ترین ادارے کو دو دہائیوں سے زائد عرصہ کیوں لگ گیا خیر دیر آئے درست آئے آئین جو ہے آپ کا وہ ہے فرنمنٹل لا آف تا لینڈ بنیادی قانون ہے ملک کا اس کے اگر کسی شک پہ کسی آرٹیکل پہ عمل نہیں کرتے تو ریاض کا سارا نظام جو ہے وہ اس کا درم برم ہونے کا خطر ہوتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اس میں کوئی نیا فیصلہ نہیں کیا ان پرنسیپل اگر دیکھا جائیں اصولی طور پر یہ ہمارا آرٹیکل سسٹی تھری ون سی میں یہ پہلے ہی درز ہے کہ آپ کو قومی اسمبلی سبائی اسمبلی اور سینٹ کا ممبر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پاکستان کی شہریوں دوہری شہریت والا ممبر اسمبلی پاکستان کے فائدے کی بات ہے یا نقصان کی اور کیا دو ممالک میں وفاداریاں بانٹنے والا پارلیمنٹیرین ہمارے ملک کے لیے بڑا خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے ممبران اسمبلیوں سمیت بڑے بڑے عہدوں پر فائز افراد دوہری شہریت کا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں اور کیسے اس کا استعمال سب جانیں گے مگر بریک کے بعد